چڑیا بہن آئیکال دانے کی بہت کمی ہے پورے جنگل میں دانا مل ہی نہیں رہا کیا کریں اب ہاں بھائی یہ بات تو ہے پورے جنگل میں دانا نہیں ہے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بوکے ہیں تمہارے لیے تو بہت زیادہ پریشانی ہے پھر تم کیا کروگی میں تو کہتا ہوں کسی سے لے لو دانا جی بھائی اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا دو میں لے آتی ہوں پھر واپس کر دوں گی ابھی تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ کس کے پاس دانے ہیں تم گھار جاؤ اور بچوں کو دیکھو بھائی بچے بوکے ہوں گے اگر میں گئی تو وہ دانا مانگیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا چلو تم ایسا کرو تم گھار جاؤ میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کہیں سے ملتے ہے تو میں لے آتا ہوں چلو ٹھیک ہے بھائی پھر میں گھر چلتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بچے بوک سے رو نہ رہے ہوں اور پھر چڑیا اپنے بھائی کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تاکہ جا کر اپنے بچوں کو دیکھے کہ وہ بوک کے وجہ سے رو تو نہیں رہے اور جب جاتی ہے تو بچے ماں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پیارے بچوں کیسے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب بوک لگ رہی ہوگی اور پھر چڑیا دانے کے لیے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ جا کر کسی سے ادھار لے آئے اور بچوں کو کھلائے گلابو بہن کیسی ہو اور آج کل تم نظر نہیں آ رہی کیا حال ہیں تمہارے چڑیا بہن میں ٹھیک ہوں تم سناؤ اور تم اپنے بچوں کا سناؤ وہ کیسے ہیں گلابو بہن تمہیں تو پتہ ہے آج کل پورے جنگل میں دانہ نہیں مل رہا بہت پریشان ہوں ہاں چڑیا بہن تم پریشان نہ ہو ہمارے ہاں بہت سارا دانہ پڑا ہے اور میں نے کبوتر کے ذمہ لگایا ہے گلابو بہن پھر تم ایسا کرو کہ کچھ دانہ مجھے دے دو پھر میں لٹا دوں گی ٹھیک ہے چڑیا بہن تمہیں جتنا دانہ چاہیے تم لے لو اور اپنے بچوں کو کھلاؤ ٹھیک ہے گلابو بہن میرے بچے بہت بکے ہیں میں اب چلتی ہوں کبوتر کے پاس اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ کبوتر کے پاس جائے اور گلابو کا نام کہہ کر اس سے دانہ لے آئے اور پھر وہ کبوتر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بہت سارا دانہ پڑا ہوتا ہے چڑیا بہن کیسی ہو آج تم بہت عرصے کے بعد نظر آ رہی ہو کہاں ہوتی ہو کبوتر بھائیہ تمہیں تو پتہ ہے پورے جنگل میں دانہ نہیں ہے اسی کی تلاش میں رہتی ہوں چڑیا بہن اپنے بچوں کا سناؤ وہ کیسے ہیں بہت پیارے بچے ہیں اور ان کے لئے دانہ چاہیے جی کبوتر بھائی اسی لئے تو آئی ہوں مجھے گلابو نے بھیجا ہے کہ تم سے دانہ لے لوں ٹھیک ہے چڑیا بہن تم یہاں سے دانہ لے لو اور اپنے بچوں کو کھلاؤ بہت پیارے ہیں اور پھر چڑیا دانہ کھانا شروع کر دیتی ہے تاکہ یہاں سے کھا کر اپنے بچوں کو جا کر کھلائے اور جب چڑیا کا پیٹ فل ہو جاتا ہے تو وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ اپنے بچوں کے پاس جلدی جلدی پہنچے اور پھر وہ بچوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بچے ماں کو دیکھ رہے ہوتی ہیں اور پھر چڑیا انہیں دانہ کھلانا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھائیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے اور ان کی بھوک پیاس کے لئے کہاں کہاں جاتی ہے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے تو اسی لئے ہمیں بھی اپنی ماں سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے